موسیقی دونوں کی حویلیوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے یہ آواز علی بن ربی اور عبدالزاق نے سن لی تھی لہٰذا دونوں دیوان خانے سے باہر نکلے اور دروازے کی طرف آگے اور سامنے ہی ان دونوں کے گوڑے بندے ہوئے تھے ریان اور الٹون تاش علی بن ربی اور عبدالزاق دونوں کو لے کر پہلے دائن طرف والی حویلی کی طرف گئے جو علی بن ربی کو دی تھی حویلی کے اندر کچھ جوان بڑی تیزی سے صفائی میں مصروف تھے اور کافی کام انہوں نے مکمل کار لیا تھا الٹون تاش نے پہلے پوری حویلی علی بن ربی کو دکھائی پھر کہنے لگا یہ تمہاری حویلی ہے ایک دو دن تک تمہارے نام کار دی جائے گی اسے تم جس طرح چاہو استعمال کرو تم اس کے مالک ہوگے تمہارے بائن جانب میری حویلی ہے اور دائن جانب ریان بن ناہر کی ہے اتنی دیر تک الٹون تاش کے کہنے پر ایک نوجوان باغا باغا آیا علی بن ربی کے گوڑے کی باغ اس نے پکڑی اسے استبل میں لے گیا گوڑے کی ذہن کے ساتھ بستر بندہ ہوا تھا وہ اتارا اور ذہن علیہ دا کی دہانہ بھی نکال دیا پر پھر گوڑے کے چارے کا وہ اتمام کرنے لگا تھا یہاں تک کہ علی بن ربی کو محاطب کرتے ہوئے الٹون تاش کہنے لگا علی بن ربی آپ تم اپنی حویلی میں رہو ہم عبدالرزاق کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اس کو اس کی حویلی دکھاتے ہیں الٹون تاش وہاں سے ہٹنا ہی لگا تھا کہ سلطان مسعود کا ایک حرکارہ بڑی تیزی سے حویلی میں داخل ہوا اور کہنے لگا امیر سلطان نے مجھے نکدی کی دو تھیلیاں دے کر بیجا ہے ایک عبدالرزاق کے لیے اور دوسری علی بن ربی کے لیے جس نے سلمان بن یوسف اور علی خوشہوان کو زخمی کیا تھا اس کے ساتھ ہی دو تھیلیاں ہرکارے نے الٹون تاش کو تھما دی تھی اس ساری گفتگو کے بعد الٹون تاش نے نکدی کی تھیلیاں علی بن ربی اور عبدالرزاق کو تھما دی تھی پھر علی بن ربی کو محاطب کر کے الٹون تاش کہنے لگا علی بن ربی تمہارا گوڑا استبل میں باندھ دیا گیا ہے اور اس کے چارے کا بھی بندبست ہو گیا ہے اور تمہاری حویلی کی صفائی مکمل ہو گی ہے میرے خیال میں تم حویلی کا جائزہ لو اندر مسہریاں بھی ہیں بستر بھی ہیں سب چیز کا جائزہ لو جو چیز نہ پسان دو اس سے نکال دو اور نکدی کی تھیلی تمہیں مل گی ہے اس سے اپنی مرضی سے جو چیز چاہیے خرید لو اب ہم عبدالرزاق کو اس کی حویلی کی طرف لے کر جاتے ہیں اس طرح الٹون تاش اور ریان بن ناہر نے علی بن ربی کو حویلی دکھائی تھی ایسے ہی عبدالرزاق کو دکھائی اس کے بعد عبدالرزاق اپنی حویلی میں اور علی بن ربی اپنی حویلی میں قیام کر چکے تھے عبدالرزاق کی حویلی سے نکلنے کے بعد الٹون تاش نے ریان بن ناہر کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا یہ دونوں بڑے معزز سلار ہیں حصوصیت کے ساتھ علی بن ربی میرا خیال ہے عبدالرزاق اس سے کام درجے کا تیک زن ہے عبدالرزاق نے خود تسلیم کیا ہے کہ علی بن ربی تیک زنی میں ایسی مہارت رکھتا ہے کہ سمرکاند کے لوگ اسے سمرکاند کا ساہر کہہ کر پکارا کرتے تھے ریان بن ناہر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ آج شام کا خانہ ان دونوں کا میرے ہاں ہوگا اس پر ریان بن ناہر جات سے بولا اور کہنے لگا الٹون تاش میرے محترم آپ برا نہ منائیے گا آپ اپنے کام سے کسی طرف چلے گئے تھے میں پہلے ان دونوں کو یہاں لے کر آیا ہوں لہٰذا ان دونوں کی زیافت میں پہلے کروں گا ریان بن ناہر کے ان الفاظ پر الٹون تاش ہنس دیا پھر کہنے لگا اچھا ریان جیسے تمہاری مرضی اس کے بعد ریان بن ناہر اپنی حویلی کے پاس رک گیا الٹون تاش آگے باڑ گیا ساتھی ریان بن ناہر باری باری عبدالرزاق اور علی بن ربی کی طرف گیا اور انہیں اطلاع کر دی کہ ان دونوں کا شام کا خانہ اس کے ہاں ہوگا مغرب کی نماز کے بعد علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں یہودی سردار ریان بن ناہر کی حویلی کے سامنے آئے اور پھر آگے باڑ کر علی بن ربی نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والا خود ریان بن ناہر تھا دونوں کو اس نے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ دیوان خانے میں لے گیا جس وقت وہ دیوان خانے میں داخل ہو رہے تھے اس وقت سکونتی حصے سے ریان بن ناہر کا بیٹا روبیل نمودار ہوا اسے علی بن ربی اور عبدالرزاق کا نام لے کر انہیں سلام اور خوش آمدید بھی کہا جس وقت روبیل نے علی بن ربی اور عبدالرزاق کا نام بھائی کہہ کر لیے تب علی بن ربی تھوڑا سا چونکا تھا بیرحل ریان بن ناہر کے کہنے پر وہ آگے باڑ کا نشیستوں پر بیٹھ گئے ابھی وہ بیٹے ہی تھے گفتگو کا آگاز نہ ہوا تھا کہ ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا ایک لڑکی تقریباً باگتی ہوئی دیوان خانے میں داخل ہوئی اور ریان بن ناہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی بابا کون ہے پھر دیوان خانے میں علی بن ربی اور عبدالرزاق کو بیٹھے دیکھ کر وہ خموش ہوگی تھی علی بن ربی نے دیکھا وہ لڑکی بڑی عجیب تھی وہ اپنے حسن میں ایسی تھی گویا سیراک کی کوک میں سرگردان روشنی کے کلبلاتے صویرے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور وہ دونوں اسے دیکھتے ہی رہ گئے وہ لڑکی اپنے حسن اپنی خوبصورتی اور اپنے شباب میں وہ لڑکی یوں لگتی تھی جیسے وہ لموں کے اندر لالو گل کو برک تپا کارزاروں کو تاکستانوں راہوں کے گبار کو کیکشا اور برفانی ٹکڑوں کو شولوں میں تبدیل کر دے گی وہ کمرے میں اس طرح داخل ہوئی تھی جیسے نگار خانہ کون میں فسوخ اس چاند امڈ آیا ہو اس کا حسن اس کی خوبصورتی لبوں کی تریاک آنکھوں کا مرہم بنتا تھا لڑکی آگے باڑھ کر ریان بن ناہر کے پاس بیٹھ گی اتنی دیر تک ایک محمر خاتون بھی دیوان خانے میں داخل ہوئی اور روبیل اور لڑکی کے درمیان بیٹھ گی اس موقع پر ریان بولا اور کہنے لگا یہ لڑکا میرا بیٹا روبیل ہے لڑکی میری بیٹی ہے رحیل بنتے ریان اور یہ میری بیوی روشنک ہے ریان بن ناہر جب خموش ہوا تب علی بن ربی بولا اور کہنے لگا یہ تعروف آپ نے پہلے بھی کروایا تھا لیکن مجھ سے گلتی ہوگی کہ میں چونکا تھا روبیل کو کیسے خبر ہوگی کہ میں علی بن ربی اور یہ عبدالرزا کہیں اس پر ریان بن ناہر مسکرا دیا علی بن ربی کے ان الفاظ پر روبیل روشنک اور رحیل بنتے ریان بھی مسکرا دیا تھے یہاں تک کہ ریان بن ناہر بولا اور کہنے لگا ابن ربی جس وقت گزنی شہر کے نواہ میں تمہارا ٹکراو سلمان بن یوسف اور علی خوشہوان سے ہوا تھا جہاں یہ ٹکراو ہوا تھا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ باغ میرا ہے اس وقت میری بیوی میری بیٹی میرا بیٹا چاروں اپنے باغ کے اندر مجود تھے اور ہم نے بالکل نزدیک کھڑے ہو کر تم اکیلے کا ٹکراو سلمان بن یوسف اور علی خوشہوان کے ساتھ دیکھا جس وقت وہ تروارے بینعام کار کے تمہاری طرف بڑے تھے ہمیں خرشہ لاحق ہوا کہ وہ تمہارا خاتمہ کار دیں گے پر ہمیں امید تھی شاید اس سلسلہ میں تمہارا ساتھی عبدالزاق بھی تمہارا ساتھ دے گا لیکن جب تم نے عبدالزاق کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور اکیلے سلمان بن یوسف اور علی خوشہوان کا مقابلہ کرنے کی تھانی تب ابن ربی میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری بیٹی رحیل بنت ریان نے کہا کہ یہ نوجوان سلمان بن یوسف اور علی خوشہوان سے ٹکرانے لگا ہے یہ احمق اور بے وقوف ہے اس لیے کہ وہ دونوں تاجک تیک زنی میں بے مسل شمار کیے جاتے ہیں لیکن جب تم نے اپنے سامنے انہیں زیر کیا اور ان کو زخمی کار دیا تب میری بیوی میری بیٹی میرے بیٹے کی خوشی اور تمانیت کا کوئی انتہا نہ تھی اس وقت ہم تم سے ملنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ سلمان بن یوسف اور علی خوشہوان کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے کئی ساتھی وہاں آگے تھے جو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ تم دونوں کو پکڑ کر گزنی کے کتوال کی طرف لے گئے تھے جس کی بنا پر ہم کچھ نہ کر سکے میں اپنے اہل خانہ کو تم دونوں کی زندگی کے حالات بھی سنا چکا ہوں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ان حالات میں تم سمرکان سے گزنی کی طرف آئے سب سے پہلے تو میں تم دونوں سے دکھ اور گم کا اظہار کرتا ہوں کہ سمرکان کے حکم علی تکین نے نہ حق تم دونوں کے اہل خانہ کو قتل عام کیا اس بنا پر کہ تم دونوں کے باپ پر بگاوت سرکشی کا شک و شبہ ظاہر کیا گیا تھا اتنا کہنے کے بعد ریان بن ناہر تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر علی بن نبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ سلطان مسعود گزنی نے تم دونوں کو سلمان بن یوسف اور علی خوشیوان کی ایک حویلی چھین کر تمہارے نام کر دی ہے اور تم اپنے ان حویلیوں میں منتقل ہو چکے ہو لیکن تمہارے خانے پینے کا کیا اعتمام ہوگا ریان بن ناہر کے ان لفاظ پر علی بن ربی مسکرائے پھر کہنے لگا محترم ابن ناہر ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اگر ہم کسی موقع پر تیک ذنی میں مہارت ظاہر کر سکتے ہیں تو اپنے خانے کا اعتمام بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا اکٹھے رہیں گے لیکن بعد میں فیصلہ کیا کہ نہیں اپنی اپنی حویلی میں رہیں گے تاکہ دونوں حویلیاں عباد رہیں اور ان کی صفائی سترائی کا کام بھی ہوتا رہے اس طرح میں اپنی حویلی میں عبدالرزاق اپنی حویلی میں اپنے خانے کا اعتمام کرتے رہیں گے اور اگر نہ کر سکے تو اثر کی نماز کے بعد ہم نے اس پورے علاقے کا جائزہ لیا تھا یہاں نزدیک کی ایک نہیں کئی بٹیار خانے ہیں وہاں سے خانہ خواہ لیا کریں گے اس کے علاوہ میں اور عبدالرزاق نے کچھ لوگوں کا اعتمام کر لیا ہے جو ہم دونوں کی حویلیوں کی صفائی سترائی کا کام انجام دیا کریں گے یہاں تاک کہنے کے بعد علی بن لبی جب خموش ہوا تب روشنک اپنے شوہر ریان بن ناہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ ان مہمانوں کو باتوں ہی میں لگائے رکھیں گے یا ان کے خانے کا بھی اتمام کرنے کے لیے کہیں گے ریان بن ناہر مسکرات دیا اور کہنے لگا خانے کا اتمام تم دونوں ماں بیٹی نے کرنا ہے اٹھو یہاں خانہ لگاؤ یہیں بیٹھتر خواہ لیتے ہیں اس پر دخل اندازی کرتے ہوئے رحیل بنت ریان بولی اور کہنے لگی بابا یہاں نہیں خانے کے کمرے میں جا کے میں اور ماں خانہ لگاتی ہیں پھر آپ کو اطلاع کر کے خانہ وہیں خائیں گے رحیل بنت ریان کی اس تجویز سے ابن ناہر نے اتفاق کیا جس پر روشنک اور رحیل بنت ریان دونوں اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی ان دونوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد ریان کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربی کہنے لگا جب تک آپ کے اہل خانہ خانہ نہیں لگاتے اس ٹائم تک آپ ہمیں سلطان مسعود بن مسعود گزنی کے متعلق کچھ بتائیں اس پر ریان بن ناہر مسکرائے اور کہنے لگا کیوں نہیں جہاں تک سلطان مسعود بن گزنی کا طلق ہے میں آپ پر انکشاف کروں کہ وہ بہت سخی اور بہادر ہیں اس کی بہادری اور جرتمندی کا یہ علم ہے کہ لوگ اسے رستم سانی سے یاد کرتے ہیں اور یہ بات بھی آپ کے لیے ایک عجوبہ ہوگی کہ اس کے تیر میں ایسی تیزی ہوتی ہے کہ وہ لوہے میں سراخ کرنے کے بعد ہاتھی کے جسم میں گس جاتا ہے اس کا گرز اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اسے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا حق گوئی بے باقی مسعود کا شعار ہے اس وجہ سے وہ اکثر موقع پر گفتگو میں اپنے باپ سلطان محمود کے ساتھ درشت کلامی کر بیٹھتا ہے اس لیے سلطان محمود گزنی اسے نہ پسند کرتا ہے اس کے برخلاف سلطان محمود اپنے دوسرے بیٹے محمد کو چاہتا تھا کیونکہ وہ موقع بے موقع اس کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتا تھا سلطان مسعود سے سلطان محمود کی نفرت اور امیر محمد سے محبت نے یہاں تک طول کھینچا کہ سلطان مسعود گزنی نے مسعود کی ہر طرح حق تلفی کی اور خلیفہ بغداد سے یہ سفارش کی کہ فرامین اور خطبات میں امیر محمود کا نام مسعود کے نام سے پہلے لکھا جائے جب سلطان محمود گزنی کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا بیٹا امیر احمد گرگان میں تھا جب کہ مسعود اسفہان میں مقیم تھا محمود کے انتقال کے بعد اس کے دماد امیر علی بن ارسلان نے اپنے خسر کی یعنی سلطان محمود گزنی کی وسیعت کے مطابق امیر احمد کو گزنی بلوایا اور اسے باپ کا جانشین بنا دیا امیر احمد نے انان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چچا امیر یوسف کو سیپا سلار اور خواجہ ابو سحیل احمد بن حسن کو وزرات سلطنت کے عوض پر مقرر کیا امیر محمد نے رائعہ کو اپنا فرمابردار بنانے کی بہت کوشش کی اور شائع خانے کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے خول دئیے اس کا نتیجہ یہ ہوا ملک میں ہر شخص خوشحالی کی زنگی بسر کرنے لگا اور رائعہ اور لشکر کا ہر طبقہ مطمئن نظر آنے لگا لیکن امیر احمد کے یہ انام و اکرام اس لیے لوگوں کے دل میں جگہ نہ پیدا کر سکے اور ایک بہت بڑا طبقہ امیر احمد کی نسبت امیر مسعود کو ترجیح دیتا تھا سلطان محمود گزنی کے فوت ہونے کے پچاس روز بعد امیر آیاز بن اسحاق نے غلاموں اور ابو علی دایہ کو اپنے ساتھ ملایا یہی ابو علی دایہ جو آج کل گزنی کا کوتوال ہے پھر امیر آیاز دن دارے شائع استبل میں داخل ہو کر خاصے کے گوڑوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ گوڑوں پر سوار ہو کر شہر روانہ ہو گئے امیر احمد کو یہ واقعہ جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے قابل اعتبار ہندو سلار کو ہندووں کا ایک جرار لشکر دے کر ایاز کے پیچھے روانہ کیا اس لشکر نے ایاز کو تھوڑی دور کے فاصلے پر جا لیا اطراف میں ایک زبردست لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں سلطان محمود گزنی کے غلام ایاز کے ہاتھوں ہندووں کا سلار ایک بہت بڑی تداد کے ساتھ مارا گیا امیر ایاز کے ساتھی بھی اس مارکہ میں کام آئے اور ہندووں کے لشکر میں جو سپائی بات رہے تھے امیر ایاز نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے سارتان سے جدا کر کے بجوا دیئے خود آگے بڑھ گیا امیر ایاز جب نوشیہ پور پہنچا تو وہاں امیر مسعود سے ملا مورخین بیان کرتے ہیں امیر مسعود نے جب حمدان میں اپنے باپ سلطان محمود کے انتقال کی خبر سنی تھی تو عراق میں اپنے قابل اور تجربہ کا نائب اور عامل مقرر کر دیئے تھے اور خود جلد از جلد خراسہ پہنچ گیا یہاں سے اس نے اپنے بائی امیر احمد کو اس مضمون کا خات لکھا سلطان محمود منحوم نے جو ملکیں تمہیں عطا کیے ہیں میں ان کو اپنے قبضے میں نہیں لانا چاہتا میرے لئے خود اپنا ملکیں یعنی جبال تبرستان عراق کافی ہے میرا مدہ صرف اتنا ہے کہ تم اپنے ملک میں بھی یہ ہدایت کر دو کہ خطبے میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑا جائے اس لیے کہ میں تمہارا بڑا بائی ہوں موارخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ امیر مسعود اور امیر محمد دونوں جڑوا بائی تھے مسعود اپنے بائی محمد سے چان لمحے پہلے اس دنیا میں آیا اس لیے امیر احمد کو مسعود کے مقابلے میں بڑے چھوٹے کا خیال نہ تھا وہ اپنے آپ کو چھوٹا بائی نہ سمجھتا تھا اس لیے اس کے نزدیک مسعود کی اطاعت ضروری نہ تھی جب مسعود کا یہ خط امیر محمد کے پاس پہنچا وہ بہت پیچھو تاب میں آیا اور اس نے مسعود کو جواب میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جواب میں خط ارسال کرنے کے بعد امیر محمد نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اگرچہ دربار کے امیروں وزیروں نے بہت کوشش کی کہ دونوں بائیوں میں لڑائی نہ ہو تمام عاملات امن و فضاء میں تیہ پا جائیں لیکن امیر محمد نے کسی کی نا سنی اور اپنے ارادے پر قائم رہا امیر محمد ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے گزنی سے روانہ ہوا یکم رمضان حجری چار سو اکی کو وہ نقی آباد نام مقام میں پہنچا جسے حقیقت میں نقبت آباد کہا جاتا تھا یہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا رمضان کا پورا مہینہ امیر محمد نے نقی آباد ہی گزارا اس کے بعد عید کے روز اتفاق سے امیر محمد کے ساتھ سے تاج گر پڑا لوگوں نے اس واقعہ کو فیل بد سمجھا اس سے علیدہ ہو جانے کا پکا ارادہ کار لیا شوال کی تیسری تاریخ کو مشہور اور معروف امیر علیہ و شواند امیر یوسف اور امیر حسن وغیرہ نے امیر محمد کے اخلاف بغاوت کی یہ عمرہ امیر مسعود کی حمایت کے نعرے لگاتے ہوئے امیر احمد کے خیمے کے اردگرد جمع ہو گئے ان امیروں نے امیر محمد کو گرفتار کر کے ولجہ کے قلعے میں جسے آپ اہل کندھار قلعہ کلج کہتے ہیں قید کر دیا اور خود امیر مسعود کے استقبال کے لیے حرات روانہ ہو گئے امیر مسعود نے حرات سے بلج پہنچ کر احمد حسین محمدی کو اس وجہ سے قتل کی سزا دی کہ اس نے مکہ مکرمہ واپسی کے وقت مصر کے خلیفہ کا بیش قیمت قلت قبول کیا تھا موسیقی